بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں احساس کفالت پروگرام کی جانب سے ایک نئی اپ ڈیٹ آ چکی ہے وہ دوست جن کو نہیں پتا احساس کفالت پروگرام کے بارے من کو بتاتا چلوں حکومت پاکستان کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت تمام پاکستانی تمام غریب افراد مستق افراد دو ہزار پی کے مالے امداد حاصل کر سکتے ہیں وہ تمام پاکستانے جو بینجر انگم سپورٹس پروگرام سے مہانہ چار یا پانچ ہزار پی وصول کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ احساس کفالت پروگرام کے لئے اہل ہیں وہ دو ہزار پی یہاں سے بھی وصول کر سکتے ہیں آپ اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپ ڈیٹ کون سے آئی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے مالا ہوں جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں باقی میں آپ کو ان کے افیشل ویب سیٹ کو پر جا کے بتاؤں گا احساس کفالت پروگرام والوں کی کہ کون سے اپ ڈیٹ آئی ہے اور آپ نے اس سے کیسے فیدہ اٹھانا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلو میں اس وقت موجود ہوں بی آئی ایس پی پروگرام کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کو پر جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بی آئی ایس پی پروگرام کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کو پر اس وقت میں موجود ہوں تو آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایک پوسٹ نظر آ رہی ہے احساس کفالت پروگرام کے بارے میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 22 جون کو اس پوسٹ کو لانچ کیا گیا ہے احساس کفالت پروگرام کی جنب سے اس کو میں اپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے معاشی دہرے میں شمولیت کا پروگرام احساس کفالت پروگرام کی نمائی خصوصیات کے ہیں آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہیں مزدوروں اور ورکز تک فوائد کی بہتر فراہمیں اور باقی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یا آپ کو کنچند ایک فوائد بتائے گئے ہیں احساس کفالت پروگرام کے تو میں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حساس کفالت پروگرام کے دوبارہ سے ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے کافی ازلہ کے اندر میں نے کے افیشل ویب سیٹ کو پر اس وقت موجود ہوں یہاں پہ وہ پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں مہانہ آپ کو دو ہزار پر وظیفہ دیا جائے گا اور ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ستر لاکھ افراد جو ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ بنا جائے گا آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا بنک الفلاہ کے اندر یا بنک الحبیب کے اندر اور اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کے دو ہزار پر آ جائے کریں گے دوستو میں آپ کے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے یہ جو میں ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کے یہ پوسٹ دکھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے اس لئے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ جاری کی جاتی ہے احساس کفالت پروگرام کی تو وہ بی آئی ایس پی پروگرام کو پر اپنی ایڈوانٹیزمنٹ کرتے ہیں یا پھر احساس پروگرام کی افیشل ویب سیٹی کو پر اپنی ایڈوانٹیزمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ تفصیلات آپ کو دی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے بی آئی ایس پی پروگرام سے مستفیض ہونے والی تمام مجودہ مستحقین کو کفالت میں شامل کیا جا چکا ہے آپ نے جسٹ اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اور مہانہ دو ہزار پہ وصول کرنا شروع کر دینا ہے آپ کو آل اڈی پہلے سے ہی اس پروگرام کا حصہ بنایا جا چکا ہے آپ نے جسٹ اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے ٹھیک ہے دوستو تو مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں لنکھ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ یہاں آگے پڑھ سکتے ہیں میں نے صرف اس وڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی ریجسٹریشن جلدی سے کروانی ہے ریجسٹریشن کروانے کا دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے احساس پروگرام والوں کے آفیس سے پتہ کر لینا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر ان کے ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اگر ان کے ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے تو آپ ایزی لی احساس پروگرام کے آفیس میں جا کے اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کو ایک فارم دیا جائے گا آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہوگا جیسے دوستو آپ اپنی اپلیکیشن جمع کروا دیں گے تمام طرح تفصیلات لکھنے کے بعد اور اسے چند دن کے بعد آپ کا ایک سروی کیا جائے گا آپ کے گھر کا چکیا جائے گا کہ واقعتاً یہ بندہ مستق ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے حساس کفالت پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا اور مہانہ دو ہزار رپے کی مالی امداد آپ کو دی جائے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں